امجد عباسی تائری سوشل برکر میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی کریچی سے ہوں گا تو انشاءاللہ جہاں بھی جو مسئلے ہوں گے وہاں حکومت کے سامنے رکھوں گا تو میں کریچی سے بھی بیٹھ کے یہ بات لکھتا رہا ہوں اور بار بار میٹ میں کو بھی بتاتا رہا ہوں میں راجہ اسامہ صاحب سے بھی ملکات کی اور یمین ستی صاحب سے بھی ملکات کر کے میں نے نیو کے مسائل ان کے سامنے رکھے پاکستان بننے کے بعد آج تک یہ جو سکول بنا تھا وہ پانچی سے اپگریٹ نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکا تو آئیں ان بچوں سے غائل لیتے ہیں یہ بچے کیا کہتے ہیں ہم گریب لوگ ہیں ہم پرائیویر سکول کی پیس نہیں دے سکتے اس لیے ہمارے سکول کو اپگریٹ کیا جائے ہمارا سکول ہمارا سکول پرائیویری ہے مہربانی فرما کر ہمارے سکول کو مجلس دیا جائے تاکہ ہم تعلیم جاری رکھ سکے میرا نام مجھا ہے دور سے بولی میرا نام مجھا ہے میرا سکول مجھا ہے ہمارا سکول مجھل کروا دے ہمارے امی ابو گلی پہ ہے آپ کی کتنی بینیں وہ آگے پڑھ گھر میں ہے یا پڑھ رہی ہیں جی پڑھ کتنی کلاس میں ہے آپ کی میں آپ کو بار بار یہ ذکر کرتا رہا ہوں کہ جو پانچویں کلاس کے بعد جہاں سے تعلیم جو بچیاں آصل کرتی ہیں اس کے بعد جو مزدور غریب غربہ کی بچیاں وہ تعلیم آگے آصل نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں یوسی نمبل موزیہ سنیو سے قریبا شہر میں پندرہ سے بیس کلومیٹر ہے کیونکہ یہاں سے گاڑیوں پہ جانا پڑتا ہے بہت مشکل ہے کیونکہ ایک مہنگائی ہے تو اس لیے یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر وزیرالہ پنجاب سے یہ بچے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سنیو کا سکول ہے اس کو آپ گریڈ کریں یہ دیکھیں رجا اسامہ صاحب سے بھی بلال یمین ستی اور آجی اکسلین صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اسکول کا اجرا کریں یہ دیکھیں ہماری بچیاں پریملی سے آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی اور گروہ میں بیٹھ سکتی ہیں میں راج اسامہ صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں بلال یمین ستی صاحب سے بھی وزیرالہ پنجاب مریم صاحبہ سے اپیل کرتے ہیں خدارہ خدارہ جو ہمارے اسکول کا معاملہ ہے اس کو آل کریں اس کو آپ گریڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کو آئی بھی کریں تاکہ یہ جو غریب گربہ کی بچے یہ تعلیم آگے حاصل کر سکیں بہت بہت شکریہ خودتے آنے والدین ؟ همین عونی lost